اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک خیل آفیس سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین آج میں بنا رہی ہوں چوکلیٹ کیک بہت ہی چڑپٹ بننے والا کیک ہی ہے یہاں میں نے بسکٹ لے دیئے انہیں میں کرش کر لوں گی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انہیں کرش کر لیا ہے یہ اچھے سے میں نے اسے پودر فارم میں کر لیا ہے یہاں میں نے دیئے ہے 50 گرام چوکلیٹ اور اسے میں اچھے سے میڈل کر لوں گی اس میں تھوڑا سا میں نے اسے میں اچھے سے مکھن کے ساتھ میں اسے میڈل کر لوں گی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ اور مکھن اچھے سے میڈل ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی زبردستہ یہ اس کے اندر میلٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو میں نے بسکٹ کا میں نے کرمز کیا تھا وہ میں سارا اس کے اندر اچھے سے ڈال دوں گی پورا اور میں اس کو اس کے ساتھ اچھے سے ملا لوں گی تو اب یہاں دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کے اندر کوٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا دودھ اور اس کو اس کے ساتھ اچھے سے میک لکھوٹ فارم میں اس کو ملا لوں گی بہت ہی جھڑ پر بننے والا یہ والا بھی کےک ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاء اللہ آپ لوگوں کو ضرور پسن آئے گا تو میں اس میں تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کروں گی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بسکٹ اور چوکلیٹ سب کچھ اچھے سے ملچ ہو چکا ہے تو میں اسے کانٹر پہ ہی رکھوں گی اسے دو منٹ کے تاکہ ہی تو اسے کول ڈاؤن ہو جائے تو یہاں میں نے اپنا برتن کو بٹر سے گریس کر لیا ہے اچھے سے تو اب میں سارے اس مکشر کو اس کے اندر پور کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ لیکوٹ فارم میں ہے لیکن یہ بہت ہی زبردست بننے والا کیک ہے اور بہت ہی جھڑ پر بننے والا کیک ہے تو اب میں اس کو بیک کر لوں گی ٹونٹی منٹس کے لیے تو یہاں میں نے اپنے پتیرے کو اچھے سے گرم کر لیا تھا تو میں اس کو بھا کیر فولی اس میں رکھ دوں گی اور میں اس کو بیک کر لوں گی ٹونٹی منٹس کے لیے تو ٹونٹی منٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اب یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشی اللہ میرا کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے یہ بہت ہی زبردست بن کے کیا ہوا ہے اب میں اسے کاؤنٹر پہ ہی رکھ دوں گی دو منٹ کے لیے تاکہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے تو اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کیک میرا اچھے تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ پاودر شگر ہے یہ میری گھر کی چینی تھی تو یہی میں اپنے کیک میں استعمال کرتی ہوں تو یہ میں اس میں تھوڑا سا چھنی میں ڈال گے اس کو اس طرح سے اس پر سپرک کر دوں گی اور اسے میں کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دوں گے تھوڑ دیکل تھنڈا ہونے کے لیے تو یہاں مجھے اس کو چھوڑا ہو چکے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی جھڑ پڑ بن جھڑ پڑ بن گیا ہے بہت ہی زبردست بنا ہے بلکل ٹو ایمڈرنس کے ساتھ ہم نے اس کے والے کیک کو بنایا ہے آپ اسے ضرور کرائی کیجئے گا یہ بہت ہی جھڑ پڑ بننے والا کیک ہے اور ٹرس می فرینڈز یہ بہت ہی مزددار بنتا ہے آپ اسے ضرور کرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی بھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے ساتھ بھی اپنا پیار اسی طرح سے ہی بانٹے گا مجھے بھی اب سب کی سپورٹ کی بہت ضرور ہے تو اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ